دیکھئے انڈیا کا جہاں تک معاملہ ہے اور پاکستان کا جہاں تک معاملہ ہے نہ ہم کوئی فیصلہ کر سکتے ہیں نہ بی سی سی آئی کو فیصلہ کر سکتے ہیں یہ ان کی قومت فیصلہ کرتی ہے ان کے لئے اور یہاں ہماری قومت فیصلہ کرتی ہے آپ کو یاد ہوگا دوہزار سولہ میں کیا ہوا تھا انڈیا تو اس سے پہلے نہیں آ رہا تھا نا ہم گئے تھے نا انڈیا مجھے یاد ہے میں چوری نصار کے پاس کیا تھا وہ انٹیریر منسٹر تو وہاں میری ڈسکشن ہوئی کہ ہمیں جانا چاہیے کہ نہیں جانا چاہیے بارکاٹ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے ورلڈ کپ ہا میرا اور اس ڈسکشن کے اندر پھر نواز شیف صاحب سے رابطہ کیا گیا اس پرائی منسٹر انہوں نے کہا کہ جانا چاہیے پھر جڑ نصار نے کہا اچھا ہم ایک ٹیم بناتے ہیں تین لوگوں کی آئیس آئی آئی بی اور میرا خیال ہے ایک آئیم آئی تین لوگ گئے انہوں نے وینیوز کو چیک کیا ایک وینیو کو چینج کیا حرمشالہ کو چینج کر کے کلکتے لے گئے اور پھر ہم نے جا کے وہاں پارٹیسپیشن کی تھی تو صورتحال یہ ہے کہ اس وقت میں نے جب یہ ڈسکشن کی پرائی منسٹر صاحب کے ساتھ کیونکہ ہمیں آئی سی سی پوچھ رہا ہے ان کے وہ شیڈیول ویڈیو آگئے ہیں کہ جی اتنے میچز ایتنے میچز ایتنے میچز ایتنے میں وہ کہہ رہے ہیں جی اس کو اکے کریں ہم کیسے اکے کر سکتے ہیں ویڈاوٹ پرمیشن آف تا گورمٹ انڈیا کے اندر میچز ہے تو میں نے پھر یہ بات کی چھڑی تھی تو ظاہر ہے انہوں نے اس کے اوپر ابھی سوچ موشن کی ہوئی تھی تو انہوں نے کہا کہ اس میں تو پھر فارن آفیس کو بھی انوالف کرنا پڑے گا سوچنا پڑے گا تو ابھی تو یہ ٹائم پریمچور ہے پتہ نہیں اس وقت گورنمنٹ کونسی ہوتی ہے تو اس لیے اس کے اوپر کوئی پیش قدمی نہیں ہوئی البتہ وہ ضرور ہے کہ جب ایک سٹیبل گورنمنٹ ہوگی وقت آئے گا تھا ہم ان سے پوچھیں گے اور آئی سی سی کو بھی ہم نے یہی کہا کہ اگر ہماری حکومت سیکیورٹی کنسیڈریشنز دیکھتے ہوئے ہمیں اجازت دے گی تو ہم آئیں گے اگر وہ نہیں دے گی تو ہم کیسے آئیں گے پہلی بات اور اگر وہ دیتی ہے تو پھر یہ ایشو بنتا ہے کہ کہ وہاں کون سا میچ ہونا ہے اور کہاں اور وہاں کیا ہماری پریفرنس کیا ہے اچھے نہیں ہے خلکتہ ہے احمد آباد ہے وہ بات کی بات ہے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جائیں گے کی نہیں جائیں گے اور کیوں نہیں اگر نہیں جاتے تو کیوں نہیں جائیں گے اور اگر جائیں گے تو کیوں جائیں گے تو یہ حکومت کے فیصلے ہیں تو آئی سی وی لیویڈ ہے جب وقت آئے گا تو پوچھ لیں گے ان سے ہاں جی آج اب میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ میڈیا کے اندر یہ اور ہمارے ایک منسٹر صاحب ہیں انہوں نے بھی یہ بات شیڑ دی ہے تو اب بات یہ ہے جی کہ میں ان چیزوں میں involved نہیں ہوتا مجھے لائے گیا تھا یہاں management committee elections کروانے ہیں پوری پرانی آئین جو ہے وہاں ہیں یہ فیصلہ حکومت کا ہے کہ پیٹرن کس کو nominate کرتا ہے اور کس کو نہیں nominate کرتا اور بتا یہ ضرور ہے کہ میں سمجھوں گا کہ یا میں ہوں یا زکا صاحب ہوں جو بھی ہوں پی سی بی میں stability ہونی چاہیے اور پی سی بی میں سیم پیج کی اوپر chairman ایکس chairman ہم سب کو ایک ہی پیج بھی ہونا چاہیے ایک دوسرے کے خلاف ہم ہی نہیں کرنا چاہیے میں اور زکا صاحب ماضی میں ہمیں ایک سفر ایسا کیا جو اچھا نہیں تھا آئے گئے آئے گئے وہ اس قسم کی چیز نہیں ہونی چاہیے اگر حکومت اور اگر پیٹرن اور زرداری صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ مجھے ہونا چاہیے تو میں ہی ہوں گا اگر وہ دور ہو یہ سمجھتے ہیں کہ زکا صاحب ہونا چاہیے تو میں سب سے پہلے ان کا خیر وقت ہوں کروں گا اسلام علیکم سیٹس اپ یہاں پہ سامنے پہ جی پاکسان سامنے کرنا پڑ سکتا اور اس کا امپیکٹ جو ہے فیوچر میں وہ کیا پڑے گا چیمپنین ٹرافی بھی ہوس کرنے جاری نیکس کوئی بھی ٹیم جا کے کہتے ہیں کہ ہمیں بھی ہارگرڈ بارڈ گئے ہیں اس کے اوپر فینینشل لس گین جو سری لنکا میں بھی جو میچز ہوں گے اس کی بھی گیٹ ریسیٹس ہماری ہیں باقی تو ہے وہ تو بروڈ کاسٹر میں ہمارا شہر ہے اور جی پاکستان میں ہوتے ہیں چھے ٹیمز ہیں زیادہ تر تو انٹرسٹ ظاہر ہے انڈیا پاکستان کا ہوتا تو یہ سوال تھوڑا سا ادھر ادھر ہی ہے کیونکہ انڈیا تو ہونا نہیں تھا تو اگر کی پھر بات کیا ہوتی تو اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ باقی یہ ہے کہ ہمارے تو ہاں ہاؤسفول ہی ہونے تھے سری لنکا میرا خیال ہے ہاؤسفول نہیں ہوں گے میں یہ سمجھتا ہوں نہیں ہوں گے مگر ہم نے ان سے یہ کہہ دیا ہے کہ ہم اپنا اسٹیمیٹ آپ کو دیں گے کہ اگر یہ پاکستان میں میچز ہوتے تو ایکسپ فور انڈیا تو ہماری گیٹ ریسیٹس اتنی ہونی تھی تو آپ اس کو جتنی گیٹ ریسیٹس اب آپ کو آ رہی ہیں وہ ہماری ہیں اور اگر اس میں شارٹ فال ہے تو اس کو پورا کریں مگر دوسری طرح سے پھر یہ آتا ہے اچھا چھیک ہے ہم پورا کر دیتے ہیں مگر یہ جو دو وینیوز ہیں اس کے دوسرے وینیوز کی پرڈکشن کاؤسٹ سارا آپ پورا کرے وہ کہ آپ کے کہہ دیکی اوپر دو وینیوز ہو رہے ہیں تو اس کے سب کی چیزیں چلتی رہتی ہیں ہم نے یہ فیصلہ کیا تھا کہ یہ پہلے یہ جو ٹیڑا معاملہ ہے کہ دو وینیوز ہیں پاکستان میں کتنی گیمز ہیں سری لنکا میں کتنی گیمز ہیں کہ آپ نے ہمارے پیسے دینے ہیں ہم نے آپ کے دینے ہیں مگر ایک فکسٹ اماؤنٹ تو ہوتی ہے جو آپ کا شیئر ہوتا ہے سوست وہ تو آپ کو ملے گی کیا مطلب اس کو ذرا سپیسیفک کریں سوال کو نہیں دیکھیں آپ ہائیبرٹ اب تو یہ میں آپ کو دیکھوں آپ نے آئی سی سی کا ذرا دیکھ لیا ہے اگلے جو دو سال تین سال کے جو فکسٹرز ہیں وہ ایک میں وینیو پہ تو کھیل رہی تھی تھے ایک ایک ٹورنمنٹ جو ہے دو دو تین تین وینیوز پہ ہو رہا ہے ابھی آپ کو پتا ہے اس بات کا میں بتا دوں گا نہیں ان کو پتا ہوگا میں بھی بتا دوں گا یہ تو اب آپ سمجھیں کہ آئی سی سی نے بھی ایکسپٹ کر لیا ہے اب ویسٹ انڈیز کے ساتھ اور کوئی امریکہ میں ہوگا ویچز کچھ وہاں ویسٹ انڈیز میں ہوں گے اور دو دو وینیوز میں ساتھ ساتھ چل رہے ہیں یہ ایک نیا چیز بن گئی ہے بگوز فہم ایٹ سے تین سوال لے لکھے پھر باپس دائر سیڈ پہ آ دیں گے یاکپ صاحب جج investigación ویسٹ سچا یہ کہ کہیں پر پی سی بی کی لیول پر یا پی سی بی نے ایسی سی کی لیول پر کہیں پر دسس کیا کہ کم کم انشور کر رہے گے پاکستان اپنے میچ تو پاکستان میں کھیلے سارے اگر انڈیا آ جائے تو ٹھیک ہے پاکستان چلا جائے باقی سارے میچ پاکستان اپنے ایزے ہو جی بلکل یہ کیا تھا ڈسکس کیا پورا ڈیٹیل بنی تھی مگر لوجسٹکلی بڑا ایمپاسیبل تھا اس میں بہت آنا جانا تھا باقی کئی موقع اور وہ یہی تھا کہ یہ چ تو کیونکہ اب انڈیا کھیلنے کے لیے ہمیں جانا تھا تو پھر یہی تھا کہ اگر ایک دو اور میچز ہیں تو وہ وہی ہو جائے نہیں تو آئیں پھر جائیں اور ٹائم کوئی نہیں ہے بیٹھ میں تو یہ لوجسٹکل ایشیو سے اور کوئی ایشیو نہیں تھا سیٹی صاحب آپ کہہ رہے ہیں کہ جب نئی گورنمنٹ آئے گی یا جب ورلڈ کپ نزدیک آئے گا تب معاملہ دیکھیں گے کیسے سیٹ کرنے لیکن ورلڈ کپ کا شیڈول تو تقریبا ایک دو ہفتوں کے اندر آنے والا ہے کیا آپ سمجھتے ہیں کہ جب ایمدہ باد میں میچ رکھ دیا جائے گا گجرات میں میچ رکھ دیا جائے گا جس کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر سب سے زیادہ مسلم کشی گجرات کے اندر ہوتی ہے اور آپ بھی میرا خیال ہے کہ بڑا اچھا ہاؤ نہ ہو رکھتے ہیں کہ گجرات میں کیا سیٹویشن ہے کم از کم ہمیں اس موقع کے اوپر یہ تو کہنا ان کو چاہیے کہ شیڈول اڈاؤنس پر ان سے پہلے کہ ہم کم از کم گجرات میں نہیں کھیلیں گے دوسرا یہ بتا دیئے کہ دوزہ چودہ کے اندر بھی آپ نے ایک کانٹریکٹ سائن کیا تھا انڈیا کے ساتھ چھے سیریز کا جس کا بعض میں ہم کیس ہارے گئے کیا ہم دوبارہ ٹریکٹ تو نہیں ہو رہے اس میں کس چیز کے اندر ٹریکٹ ہو رہے ہیں دوزہ چودہ کے اندر ہم نے ایک معہدہ کیا تھا جس کے تحت نہیں اب کونسے ٹریکٹ ہے ابھی اگر وہ ہمیں جس طرح عیشہ کے اپنے چار میں سے دے کے اس کے بعد ورلڈ کپ ہمیں اپنے ملک میں کھلا لیتے ہیں اور امدہ بات میں میچز رکھ لیتے ہیں تو بات یہ ہے کہ یہ سوال آپ مجھے کیوں پوچھ رہے ہیں میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے ابھی میں نے آپ کو بتایا ہے کہ اس کا جواب میرے پاس نہیں ہے اس کا جواب ہم نے لکھ کے بیٹھ دیا آئی سی سی کو کہ یہ سوال کا جواب اپروول ہم نہیں دے سکتے یا ڈس اپروول ہم نہیں دے سکتے یہ فیصلہ ہماری حکومت کرے گی جیسے انڈیا کی حکومت ان کے فیصلے کرتی ہے جب وہ باہر جاتے ہیں کھلنے کے لیتے ہیں اس کا جواب تو ہم نے لکھ کے بیٹھ دیا ہے ہم کہہ رہے ہیں کہ آپ احمد آباد یہ وغیرہ یہ آپ سے کیوں پوچھ رہے ہیں جب وقت آئے گا تو پہلے فیصلہ ہوگا ہم نے جانا ہے کہ نہیں جانا ایک سیکن اس کے بعد گورننٹ فیصلہ کرے گی کہ ہم نے کہاں کھیلنا ہے ہم نے کہا سبجیکٹو بیز یہ دو بہت کنڈیشنز ہیں سبجیکٹو بیز کہ ہم کسی سٹیج پہ بھی آپ کو کہہ سکتے ہیں کہ ہم نہیں کھیل سکتے یا ہم کہیں گے کہ ادھر نہ کریں ادھر نہ کریں اس کے علاوہ بھی تو وہ بہت سے ایشیوز ہیں جو کہ ٹیکنیکل ایشیوز ہیں تو اس لیے ہم نے اگر ان کو جواب دینا ہے بکہ وہ آج کال آخری دن تھا ہے تو ہم نے جواب کو دینا تھا نہیں تو انہوں نے انانس کر دینا تھا سارا کوئی تو ہم نے ان کو بتا دیا ہے کہ یہ کنڈیشنز ہیں اور یہ فوس مجھور ہے باقی ہم دکھا جائے گا جب اتا ہے میرا ماننا یہ کہ انڈیا سے کوئی بھی فیصلہ ہوئی فورن آفیس نے کرنا ہو وہاں پر ہم ایک پیج پر ہوتے ہیں چاہے کوئی بھی گورنمنٹ ہو تو آپ نے تو اس گورنمنٹ کو انسٹیبل کا ہے ساملے کم پوچھ لو پوپ 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 پوچھو نا میں نے کیوں پوچھتے سیڑ سر اچھا ہے کہ آپ نے وہ الیبریٹ کر دی ہے کہ ایشیا کپ کا ورلڈ کپ سے معاملہ الگ ہے اس پہ بات نہیں ہوئی لیکن ظاہر ہون گرون جو چیزیں ہمیں نظر آ رہی ہیں کہ محسوس یہ ہو رہا ہے کہ چار میچز کے بدلے میں ہم نے کیونکہ جو آئی سی سی کا پرپورس شیڈول آیا ہے جس میں احمدہ باد کے اندر بھی میچز ہیں بنگلور کے اندر میچز ہیں کلکتہ میں میچز ہیں تو اس شیڈول کے پیش نظر ہم نے بھارت میں ورلڈ کپ کھیلنے کے لیے ہاں بھی کر دی ہے اور ہم وہاں پہ جائیں گے بھی اور یہ آپ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم اس اشیا کپ اور ورلڈ کپ دونوں الگ سیپریٹ میٹر ہیں لیکن جو شیڈول آیا ہے اس پہ آپ اگر بتا دیں کہ احمدہ باد میں بھی میچز رکھ دیا انہوں نے میں نے ابھی آپ سے کہا ہے پہلے حکومت کی پرمیشن چاہیے کیا انڈیا جانا ہے کہ نہیں جانا یہ میرا فیصلہ نہیں ہے ہم نے آئی سی سی کو یہ کہہ دیا ہے لکھ کے بھی لکھ کے بھی پہلی بات اگر وہ کہہ نہیں جانا تو باقی ایشیوز تو ریلیونٹی نہیں رہتے کہ کہاں کھیلیں گے اگر ہے کھیلنا ہی نہیں ہے تو نہیں کھیلیں گے اور اگر کھیلنا ہے اگر اجازت ملتی ہے تو پھر بھی حکومت کی اجازت کے ساتھ ہم دیکھیں گے ہو سکتا ہے حکومت جیسے دوزہ سولہ میں ہم ہوا تھا ادھر نہیں کھیلنا ادھر کھیلنا ہوا تھا آپ کو یاد ہے تو ہو سکتا ہے گورنٹ یہ کہے اس وقت کی کہ نہیں جانا تو نہیں جائیں گے اگر وہ کہتے ہیں جانا ہے مگر ادھر نہیں کھیلنا ادھر کھیلنا تو یہی ہم ان کو کہیں گے کہ ہم پیچھے اس کی اوپر نہیں دی جائیں گے ہم جائیں گے سیکیورٹی کنسیڈریشن کیوں اب ان کی طرف سے تو ظاہر ہے وہ کہتے ہیں جی احمد آباد میں ایک لاکھ بندہ آتا ان کے لیے تو it's a very big show مگر ہو سکتا ہے کہ ہماری گورنٹ یہ سمجھے کہ security is not good ہو سکتا ہے وہ سمجھیں security is good میں example دیتا ہوں آپ کو یہ بیعث ہو رہی تھی وہاں تو سریل اچھا چھوڑے نام نہیں لیتا تو ایک پریزیڈن نے وہاں چیئرمن نے کہا کہ پاکستان کے اندر تو security situation ٹھیک نہیں ہے آج کی وہ عمران خان کے protest چل رہے ہیں یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو کیسے ہم جا کے وہاں کھیل سکتے ہیں کہ شروع شروع میں یہ بھی انہوں نے بات پینکی ہمارے کہ جس دن عمران خان کی protest ہو رہی تھی اس دن پنڈی میں میچ ہو رہا تھا اور یہ lawر میں یہ ہو رہا تھا وہ ہو رہا تھا اور یہ صحیح ہے ایک طرف protest چل رہی تھی ایک طرف شام کو یہاں میچ ہو رہا تھا تو میں نے انہیں دو باتیں کہیں میں نے کہا پہلے تو یہ ہے کہ کیا کوئی problem آیا یا مسئلہ حل کوئی problem تھا یا نہیں تھا میں نے کہا دوسری بات میں نے کہا کیا آپ کو بہتر پتا ہے پاکستان کی security situation میرے سے آپ بہتر سمجھتے ہیں کہ آپ جانتے ہیں کہ وہاں کے حالات کیا ہیں یا میں جانتا ہوں اور میں نے کہا تیسی بات یہ ہے کیا آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایسے لوگ ہیں کہ اتنی بڑی risk میں آپ لوگوں کو بلائیں گے میں نے کہا میں اتنی سی بھی risk ہونا تو آپ کو ہم as miemann treat کرتے ہیں ہم یہ نہیں چاہیں گے کہ ہمارے مiemann کسی مiemann کو بھی نقصان پہنچے تو میں تو ایسی risk ہی نہیں لوں گا اور میں آپ کو ایک بڑی دلچسپ بات بتاتا ہوں یہ میں نے ان کو بھی بتائی میں نے کہا جب یہ پی ایس ایل کی بات تھی یہاں لانے کی لاہور میں پہلا میچ تو جاہر ہے میں نے نواشی صاحب کو پوچھا کہ اجازت دیں تو انہوں نے کہا کہ شہباز سے پوچھئے بکرز وہ چیف منسٹر ہیں ان سے پوچھئے لاہور میں ہونا ہے تو میں نے کہا وہ تو تھوڑے سے ایسے ایسے ہیں تو کہنے لگے دیکھو انسیٹی صاحب جو یہاں آئیں گے وہ ہمارے مہمان ہوں گے آپ کو سوچنا چاہیے اکر خدا نفاصلہ مہمان کو کچھ ڈسکومفرٹ ہو گیا یا پرابلم مر گیا تو ہم دس سال پیچھے چلے جائیں گے بہت سوچ کے یہ کام کریں کہ آپ اپنے مہمانوں کو پروٹیکٹ کر سکتے ہیں تو میں نے کہا تھا ہم کر سکتے ہیں ہم ایسے نہیں ہیں کہ جی سوچیں سمجھے مغیر رسک لے دیں اور اللہ کا بڑا شکر ہے کہ ٹھیک ہو گیا سب کچھ یہ میں نے ان کو بتایا میں نے کہا دیکھیں میں نے کہا آئیں تو صحیح دیکھیں تو صحیح ہماری ہسپیٹالیٹی کیا ہے آپ کو پتہ چلے گا کہ پاکستان ہے کیا یہ سارا ہارڈ ایمیج جو آپ دیکھتے ہیں آپ آئیں وہاں ہمارے بازاروں میں پھرے ہمارے کھانے کھائیں دیکھیں پھر کیا ہماری عوام کتنا پیار کرتی ہے کرکٹ کو اور کرکٹرز کو تو پھر جا کے تھوڑے بہت وہاں کو سمجھ آئی تو میں یہ کہتا ہوں یہ امپریشنز ہوتے ہیں کہ جی سیکیورٹی خراب ہے پولیٹکس وہاں کی بڑی انسٹیبل ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے تو خیر انیوی وہاں کچھ رہا ہے